عبدالواحد نے بیان کیا عامش سے ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کسی کا مال ناجائز طور پر حضم کر جائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر غضبناک ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تہتر